نمشکار دوستو آسٹیلیا ٹیم میں واپس آنے والے ہیں آسٹیلیا کی دورندر بلیباج سٹیون سمیت اور ڈریویڈ وارنر جیہاں دوستو آپ کو پتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ابھی آسٹیلیا کرکٹ بورڈ نے ایک بڑا اعلان کیا ہے ٹیم انڈیا کے خلاف ہونے والی ٹیسٹ سیریز کے لیے ویہ سمیت اور بارنر کا جو بین تھا اس کو ہٹا سکتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ ساؤٹ افریقہ اور آسٹیلیا کی سیریز کے دوران آسٹیلیا کے تین کرکٹروں پر بین لگا تھا جس میں کپتان سمیت وارنر اور ایک سال کا ان پر دونوں پر بین لگا تھا آپ کو پتا ہی ہوگا کہ وین کی وجہ سینڈ پیپر سکینڈل تھا جس میں وارنر اور سمیت نے گین کو خراب کر اس کو ریور سوئنگ کرنے کی کوشش کی تھی اور اس بول کا میس یوز کیا تھا اور رید پیپر کا استعمال بھی کیا تھا تو دوستو اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ ان دونوں کی واپسی کیوں ہو رہی ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آسٹیلیا کے درشک آسٹیلیا کے میچ دیکھنے نہیں آ رہے ہیں اور آسٹیلیا کے خراب پدرشن کی وجہ سے بھی کافی ناراض ہیں کیونکہ آسٹیلیا ایک بھی میچ نہیں جیت پائی ہے ابھی انہوں نے ساؤٹ افریقہ کے خلاف میچ کے پہلا ٹیسٹ میں مطلب پہلا ونڈے میچ جیتا ہے اور آسٹیلیا ٹیم کا پدرشن بلکت زمبامبے کی ٹیم کی طرح بلکت بیکار ہو گیا ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے آسٹیلیا کے درشک کافی ناراض ہیں اس لیے اب آسٹیلیا اور بھارت کی ٹیسٹ سیریز کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے درشکوں کو میدان تک لانے کی کوشش کی جاری ہے آسٹیلیا کرکٹ بورڈ فیصلہ لے رہا ہے کہ اس میں تو وارنر کا بین ختم کیا جائے اور ان دونوں کی ٹیم میں واپسی ہو ہربجن سنگ نے اس خبر کو سننے کے بعد بولا کی کافی ایک اچھا فیصلہ ہے کیونکہ سبھی درشکوں دنیا سے اچھا میچ دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے اس میں تو وارنر آسٹیلیا کی ٹیم میں واپس آنے چاہیے آسٹیلیا اور بھارت کے میچ میں مزہ ڈبل ہو جائے گا اور لوگوں کو میچ میں دلچسپی بھی ہوگی تو آپ کو بتا دو کہ ان کا وین بین ہٹایا جائے گا اور چاکہ یہ پھر سے میچ واپس دیکھ سکے یہ کرکیٹ کے لیے بہت اچھا ہے اور درشکوں کے لیے بہت اچھا خبر ہے تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ ڈریویڈ سمیت اور وارنر کے فین ہیں تو آپ ایک ویڈیو کو لائک کر دیجئے thank you guys for watching our ویڈیو